مووی کی شروعات کالج کے ایک ناٹا گروپ سے ہوتی ہے جس کا نام مطحری ہے جس میں سارے میمبرز اپنی بیسٹ پرفارمنس دے کر شو جیت جاتے ہیں اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں اس کے بعد اب اس ناٹا گروپ کی ایک لڑکی سوری جو کی گروپ ایڈٹر ہے یعنی وہ سارے ناٹا کو ایڈٹ کر کے گروپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ پر اپلوڈ کرنے کا کام کرتی ہے وہ اپنے پتہ کے ہوتیل آتی ہے اور وہاں ایک کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوری کافی مشکل سے اپنے زندگی گزار رہی ہے سوری کی پتہ چاہتے ہیں کہ سوری پڑھائی چھوڑ کر ہوتیل میں کام کرے اور ان کا ساتھ دے لیکن سوری ایسا نہیں چاہتی کیونکہ اس کو کچھ بننا ہے آگے جا کر بلکہ وہ اپنی کمپیٹر سائنس کی پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہے تاکہ کمپنی میں کام کر پائے اور گھر کی ساری پریشانیوں کو ختم کر پائے اب سوری امین نام کے ایک لڑکی کی فوٹو کاپی شاپ پر جاتی ہے جو سوری کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے ایکچولی یہ سوری کا جب بھی گھر پر جھکڑا ہوتا ہے نا تو وہ پڑھائی کرنے امین کے پاس ہی آ جاتی ہے جس کے بعد کالیج میں سبھی متہاری گروپ کے میمبرز کے بڑے ہی دھوم دھام سے سواگت کرتے ہیں کیونکہ ان کا ناٹا کے ایشن کریٹر فیسٹیول میں دکھا جائے گا اور اسی وجہ سے ناٹا گروپ کا افٹوگراف رما جو کہ ایک گروپ کا فیننسر بھی ہے وہ سبھی کو اپنے گھر پر پارٹی دیتا ہے پارٹی میں سوری امین کی ساتھ آتی ہے ساتھ ہی پارٹی میں جانے کی پرمیشن سوری کے پتا نے یہ کہہ کر دی تھی کہ شام تک واپس آ جاؤگی تب ہی جانا اور ایک بات یاد رکھنا شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤگی لیکن یہاں سارے میمبر ضد کرتے ہیں کہ تھوڑا پی لو اور سوری تھوڑا شراب پی ہی لیتی ہے کیونکہ اس نے آج تک ایک بھی گھونٹ شراب کے نہیں پی تھی لیکن جیسے ہی وہ ایک شاٹ مارتی ہے اس کو شراب بہت اچھی لگ جاتی ہے اس لئے وہ دیکھتے دیکھتے سارے شاٹس مار لیتی ہے پھر امین اس کو پارٹی سے باہر لگ کر سمجھاتا ہے کہ تم نے اتنے شراب کیوں بھی لی تمہیں نہیں پینی چاہیے تھی پر ہمیں کافی لیٹ بھی ہو گیا ہے لیکن سوری تو نشہ میں ہوتی ہے وہ ہم ان سے کہہ دیتی ہے کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ پر میں کہیں نہیں جاؤں گی اتنا کہہ کر وہ دوبارہ پارٹی میں آ جاتی ہے اگلی صبح سوری کی آنکھ اس کے گھر پر کھلتی ہے جہاں وہ کالج کے لیے کافی لیٹ ہو گئی ہے اس لئے وہ پارٹی کے کپڑے پہن کر کالج آ جاتی ہے اب وہاں آنے کے بعد سکولرشپ ڈپارٹمنٹ کے میمبرز سوری کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ اچھا پرفارمیس کر بھی رہی ہے یا پھر نہیں کیونکہ اس کی پڑھائی سکولرشپ کی وجہ سے ہی ہو پا رہی ہے اب اس کو ایسے پارٹی کے کپڑے میں دیکھ کر سارے میمبرز پر گلت امپریشن پڑتا ہے اس کا ساتھ ہی وہ سوری کو اس کی ساری فوٹوز بھی دکھاتے ہیں جو کل رات کی پارٹی میں کسی نے سوری کی کھینچ لی تھی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دی تھی اب یہ دیکھ کر سارے میمبرز تھوڑے غصے میں کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں سکولرشپ دینے کا فیصلہ کیا تھا تب تو تمہیں ایک ذمہ دار لڑکی تھی لیکن اب تم ویسی نہیں ہو اس لئے آج سے تمہاری سکولرشپ ٹرمنیٹ کی جا رہی ہے اور یہ سن کر سوری کے پیرو تلے زمین کسک جاتی ہے کہ اب آگے کی پڑھائی کیسے کرے گی اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آخر کس نے اس کی فوٹوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں لیکن سوری کو کیسے بھی کر کے پتہ لگانا ہے کہ اس کی فوٹوز آخر کس نے اپلوڈ کی کیونکہ اسے کچھ بھی آدھ نہیں ہے ویسے کل رات کا اور نہ ہی اسے یہ یاد ہے کہ شراب پینے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور یہ بھی کہ وہ گھر کیسے آئی مطلب کچھ پتہ نہیں ہے اسے سوری کی یہ مسئیبت کم نہیں تھی کہ ایک اور مسئیبت اس کے سر پر آ جاتی ہے وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے پتہ اس کا سارا سمان پیک کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں وہ سوری سے کہتے ہیں کہ کل رات قریب تین بجے کے آس پاس کوئی انجان آدمی تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا اور تم اس سمیں پوری ترہ سے شراب کے نشے میں دھوتی جس سے سارا محلہ جا گیا اور انہوں نے تمہاری وہ حالت دیکھ لی تھی اور اب پتہ ہے تمہاری وہ جسم میں کسی کو مو دکھانے لائق نہیں رہا اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا یہ سن کر سوری ایک دم اداس ہو جاتی ہے کیا ہی کرتی ہوئے سے اور چپ چاپ اداس من سے نکل جاتی ہے سوری باتروم میں جا کر اپنی ٹی شٹ دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹی شٹ اس کا ہے ہی نہیں اور جس نے بھی اسے ٹی شٹ پہنایا وہ بھی الٹا پہنایا ہے جس سے سوری سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو اس کے ساتھ پارٹی میں ضرور کچھ ہوا ہو جس کا اسے پتہ لگانا ہی ہوگا اس لئے وہ سارے گروپ میمبرز کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ کل رات مجھے گھر کس نے چھوڑا تھا جس پر نیہا نام کی لڑکی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے ٹیکسی بک کی تھی اور اسی ڈرائیور نے تمہیں گھر چھوڑا ہوگا کیونکہ تم بہت زیادہ نشے میں تھی اور اب سوری امین کی دکان پر آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ رہنے کے لئے گھر ہے نہ ہی کچھ ہے کیونکہ اس کے تو نکال دیا ہے وہ ویسے اس سے بھی پوچھتی ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ پارٹی میں میری فوٹوز کس نے کھیچی امین کہتا ہے میں تو اسی ٹائم پارٹی سے چلا گیا تھا جب تم نے مجھے غصے میں جانے کو کہا کرنا ہوگا ان ساری لوگوں کا جو اس دن ڈراما کی پارٹی میں آئے تھے اور جتنے بھی گروپ کے میمبرز ہوتے ہیں ان کے وہ کالج پروجیکٹ میں جو فوٹو کاپی لگتی ہے اس کے لئے وہ امین کے دکان پر ہی آتے ہیں اب اگلے دن سے جو بھی گروپ کا میمبر امین کے دکان پر آتا ہے امین ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے کہتا ہے کہ دیکھو ابھی وائی فائی تو کام نہیں کر رہا اس لئے تمہارے فون کو وائیر کے ذریعے پیسی سے کنیکٹ ڈرنا ہوگا اور جیسے ان کا فون کنیکٹ ہوتا ہے ان کی گیلری کی ساری فوٹوز سوری کاپی کر لیتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سبھی میمبرز کے فون چیک کرنے کے بعد بھی کسی کے فون میں اس کی فوٹو نہیں ملتی اگلے سن میں سوری نیہا کے ساتھ اسی ٹیکسی کمپنی میں آتی ہے جہاں سے وہ ڈرائبر آیا تھا مطلب جس نے اس کو گھر چھوڑا تھا وہانے کے بعد سوری کو بتا چلتا ہے کہ وہ ٹیکسی برہن نام کا ایک بڑھا آدمی چلا رہا تھا جس نے کل رات کو کافی سمعے کے لیے ایک پارک میں گاڑی روکی تھی اسی کے بعد وہ سوری کو گھر لے گیا پر برہن کہتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر پنچر ہونی کی وجہ سے میں نے پارک میں گاڑی روک دی اسے بدلنے کے بعد میں وہاں سے نکل گیا ساتھ ہی کمپنی والے بھی کہتے ہیں پھر سے چیک کرتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ تارک نام کے گروپ میمبر نے سب سے پہلے اسے شراب آفر کیا تھا اب یہ دیکھ کر سوری کو لگتا ہے کہ شاید تارک نے شراب میں کچھ ملا دیا ہو جس سے میں بے ہوش ہو گئی ہو سکتا ہے ساتھ ہی سوری کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تارک کسی طرح کی دوا کا سیون بھی کرتا ہے اب یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ تارک نے کچھ نہیں کیا یا پھر کیا سوری رما کے گھر آ کر اس کی سیسیڈی بھی چیک کرتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جب زیادہ شراب پیکر وہ پارٹی میں سو گئی تھی تارک تب ہی کچن میں تھا جہاں وہ اپنی دوا لے رہا تھا اور وہ دوا ویسے ڈپلیشن کے تھی اور اس کا سیون کرنے کے لیے اسے ڈاکٹر نے ہی کہا تھا تو اس چیز سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تارک بلکل نردوش ہے ساتھ ہی سیسیڈی بھی کے ذریعے سوری کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس رات سوشل میڈیا پر فوٹوز اپلوڈ کسی اور نہیں بلکہ نشے کے حالت نے اس نے خود ہی کی تھی یہ جان کر تو سارے میمبرز اب سوری پر ہی آروپ لگانے لگ جاتے ہیں کہ تم نے خود اپنی فوٹوز اپلوڈ کی اور اب یہاں پر ناٹک کر رہی ہو اگلے سین میں سوری اب بھی پریشان ہوتی کہ آخر میں نے اس رات یہ کیا کیسے کیوں کیا میرے ساتھ ہوا کیا تھا خیر اس کے بارے میں اسے تو کچھ یاد آ نہیں رہا ہے یہی جاننے کے لئے وہ امین کے ساتھ اس پورے روٹ کو چیک کرتی ہے جس رات برہن نے ٹیکسی سے اس کو گھر چھوڑا تھا پر پارک میں ایک جگہ اس کو ایک مورتی لگی بھی دکھائی دیتی ہے جس مورتی کی فوٹو اسی رات رما کو کسی انجان انسان نے سینڈ کی تھی جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رما کا کوئی پہچاننے والا اس رات یہاں پر موجود ہونے کا اشارہ رما کو کر رہا ہوگا لیکن وہ اب اس بات سے کنفرم نہیں ہوتی کہ اس چیز میں رما کا یہ ہاتھ ہے یا پھر نہیں تب اس کو خیال آتا ہے کہ رما اکثر ناٹا کے ٹائم اسٹیج پر جو بڑی بڑی پینٹنگ لگاتا ہے وہ زہتر سٹارٹس کی ہوتی ہیں جس کی فوٹو لینے کے لئے کئی لوگ شو میں آتے ہیں کیونکہ وہ پینٹنگز کافی ریئر ہوتی ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ رما یہ پینٹنگز لاتا کہاں سے ہے اب سوری کو رکھتا ہے کہ شاید وہ انجان انسانی رما کو وہ اسٹارٹس کی پینٹنگ پروائیڈ کرتا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ پارک میں اس دن میرے ساتھ کیا ہوا کیونکہ اس رات وہ پارک میں موجود تھا اس لئے وہ سب سے پہلے ان پینٹنگز کو چیک کرتی ہے جو اسٹیج پر رکھے جاتے ہیں جس کو دیکھنے پر اس کو ایک حیران کر دینے والی بات کا پتا چلتا ہے کہ جسے وہ اسٹارٹس کی پینٹنگ سمجھ رہی تھی وہ اصل میں اسٹارٹس نہیں بلکہ انسانوں کے باڈی پارٹس کی فوٹوز تھی جسے اس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے کہ وہ اسٹارٹس جیسے دکھائی دیں انہی میں سوری کے بھی برد ماہ کی فوٹو ہوتی ہے اس لئے ابو امین کے ساتھ مل کر رما کو بہانے سے فوٹو کاپی کروانے کے لئے دکان پر لاتی ہے کی بارے میں پوچھتی ہے جس پر پہلے تو وہ منع کرتا ہے لیکن زبردستی سوری کے ہارڈ ڈرائیو دیکھنے پر اس سے پتا چل جاتا ہے کہ امین تو آج سے نہیں بلکہ زمانے سے یہاں آنے والے سٹورینٹس کی فون کو ہیک کر کے ان کے ساری پرائیویٹ فوٹوز کو ہارڈ ڈرائیو میں سٹور کر کے رکھا ہوا ہے امین کہتا ہے میں نے یہ سارا کام رما کے کہنے پر ہی کیا ہے یہ ہارڈ ڈرائیو سٹورینٹس کے ڈیٹا سے بھر کر میں اسے دیتا ہوں اس کے بدلے وہ مجھے تھوڑے بہت پیسے دے دیتا ہے اور ان پیسوں سے میری بہن کا علاج ہوتا ہے میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میری مجبوری تھی انہی میں دوستوں سوری کی فوٹوز بھی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اس بیچاری کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے اپنا لیپ ٹوپ لے کر چلے جاتی ہے جس میں ابھی بھی رما کی آئی ڈی لاؤگین ہے کیونکہ آئی ڈی لاؤگ آؤٹ کرنے سے پہلے سوری نے دکان کی لائٹ بند کر دی تھی اب سوری اپنے لیپ ٹوپ کو چیک کرتی ہے اور رما کی آئی ڈی کی لوکیشن کے حساب سے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ رما اس رات اسی پارک میں موجود تھا جس سے سوری سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو ساری چیزوں کے پیچھے رما کئی ہاتھ ہو اس لئے وہ کالیج آ کر اپنے سوری کو اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنا سارا پروپ بھی دیتی ہے جس کے حساب سے وہ رما کو اپنا اپراد ہی بتا سکتی ہے پھر وہ سور ساری ڈوکیومنٹ کو پورے کالیج میں فیلا دیتا ہے یہ جان کر رما وہاں پر اپنے وکیل کو لے کر آ جاتا ہے کہ بنا کسی ٹھوز ثبوت کے سوری نے کالیج میں اس پر آروپ غلط لگائے ہیں اس کے عزت اچھا لی ہے اس لئے سوری کے پاس اب دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ کورٹ جا کر اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں کیس کرے یا پھر ایک ویڈیو بنا کر پورے کالیج کے سٹرینٹس کے سامنے رما سے معافی مانگے کہ اس نے جو بھی رما کے بارے میں کہا وہ غلط تھا تب وہاں پر سوری کے پتا بھی آ جاتے ہیں جو سوری کو معافی مانگنے والا ویڈیو بنانے کو کہتے ہیں کیونکہ کورٹ جانے سے ان کی بچی کچی عزت سب چلی جائے گی اور زیادہ لوگ اس بارے میں جانے لگیں گے تو سوری کے لئے اور بھی برا ہوگا اس لئے سوری مجبورن میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ رما کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے بیچاری دوام میں آ کر معافی مانگنے والا ویڈیو بنا لیتی ہے اور کہتی ہے رما نردوش ہے اس نے کچھ نہیں کیا اب سوری کی ماں سوری کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ سوری کے ساتھ جو ہوا وہ بلکل سچ تھا اس لئے وہ اسے اپنی دوست کے گھر لے کر آ جاتی ہے تاں کہ وہاں سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر رما کے خلاف سبودی کھٹا کر پائے تب سوری سے ملے وہاں پر تاریخ اور اس کے گروپ میمبر فرا آتی ہے وہ سوری سے کہتے ہیں کہ پینٹنگ کو ہم نے اچھے سے دیکھا جس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ان پینٹنگ میں ہمارے بھی بارڈی پارٹس کی فوٹو کو ایڈیٹ کر کے رکھا گیا ہے اس لئے ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تاں کہ رما کو اس کے کیے کے سزا مل پائے اب سارے لوگ سب سے پہلے برہن کی ٹیکسی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں شک ہے کہ وہ بھی رما کے ساتھ ملا ہوا ہے جس نے رما کو فون کر کے اسی پارک میں بلایا ہوگا اس لئے وہ سب سے پہلے برہن کی ٹیکسی کا ٹائر پنچر کر دیتے ہیں اور پیسنجر بن کر تاریخ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے لیکن جب ٹائر ٹھیک کرنے کی باری آتی ہے تو برہن ٹائر ٹھیک تو کیا ٹائر اٹھا بھی نہیں پا تھا اب یہ دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ برہن رما کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ یاد ہوگا دوستو آپ نے اس نے سولی کو کہا تھا کہ اس رات پارک میں کافی دیر تک گاڑی رکھنے کی وجہ ٹائر کا پنچر ہونا تھا جسے بدلنے میں اس کو ٹائم نہ گیا تھا لیکن یہاں تو وہ ٹائر اٹھا بھی نہیں پا رہا ہے اس لئے تاریخ اس کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر سارے مل کر اس کے فون کو چیک کرتے ہیں جس میں آٹھ کالج کے سٹڈینٹس کی ویڈیو ہوتی ہے جن کے ساتھ رما غلط حرکت کر رہا تھا انہی میں سوری فرا اور تاریخ بھی ہوتے ہیں ساتھی اس رات کی کال ریکارڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ ٹائر خراب ہونے کے بعد برہن رما کو فون کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے سوری کو بے ہوش کر دیا ہے یہاں کر میرا ٹائر ٹھیک کر دو اس کے بعد سوری کو لے جا کر اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو یعنی کہ پینٹنگ میں جتنے لوگوں کے باڈی پارٹس کی فوٹو تھی ان کے ساتھ بھی رما اور برہن نے مل کر ایسا کانٹ پہلے ہی کر دیا ہے یہ جان کر سوری اور باقی ایک دم بڑے دکھی ہو جاتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں ساتھی ان کے پاس اچھے ثبوت آ چکے ہوتے ہیں اب لیکن تب ہی گھر میں رما کے گنڈے آکٹ سبھی کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ تارک کی ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے برہن کو اس پر شک ہو گیا تھا اس لئے اس نے رما کو میسج کر کے یہ ساری بات بتا دی اب وہاں پر رما آ جاتا ہے جو سبھی سے کہتا ہے تم لوگ چاہے کتنے بھی کوشش کیوں نہ کر لو لیکن میرے خلاف ثبوت جمع نہیں کر پاؤگی اور کر بھی کیا لوگے تم سبھی اس سوری سے کہتا ہے کہ سبھی کا بھروسہ تو تمہارے اوپر سے اٹھ چکا ہے اور دوبارہ تم نے کچھ ایسا کیا تو تم پر اور کوئی بھروسہ نہیں کرے گا اتنا کہہ کرو برن کا فون جلا دیتا ہے جس میں آٹھ اسٹورینٹس کی ویڈیو تھی اس کے بعد رما اور باقی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب مووی کے آخر سن میں سوری اور باقی جتنے بھی ہوتے ہیں ان سبھی کے پاس جتنے بھی ثبوت ہیں ان کی فوٹو کاپی کر کے پورے کیمپس میں وہ اڑانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سبھی کو اس طرح سے وشواس دلا پائیں کہ ان کے ساتھ کچھ خلط ہوا ہے یہ دیکھتے ہوئے باقی کے آٹھ میں سے بچے اسٹورینٹس بھی وہاں کر اپنے ساتھ بھی سبھی چیزوں کو پیپر پر لکھ کر اڑانے لگ جاتے ہیں اس امید میں کہ شاید اس سے باقی اسٹورینٹس کو ان پر بھروسہ ہو جائے اور سبھی مل کر ان کی مدد کر رہے رما کو سزا دلوانے میں اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے مطلب اینڈنگ ٹھیک ٹھاک نہیں تھی ویسے اس کی باقی آپ کو گیا لگتا ہے کومنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کریں چینل کو سبسکرائب